حضرتِ حُر جب تک حُسین کے ساتھ نہیں تھا تو موت تھی موت تھا مردہ تھا جیسے ہی درِ حُسین پہ آیا میرے مولا نے ایسی زندگی عطا کی کہ اے حُر جو بھی میرے پاس میری زیارت کے لیے آئے گا سب سے پہلے تیرے پاس آئے گا پھر میرے پاس پہنچے گا یہ ہے مقام پورے توجہ جا رہا ہوں بس ایک ہی جملہ تاکہ مجلس اقتطام کو ہو جائے حضرت عارانِ حُسین بیٹھے ہیں یہ مومن تھا دنیا سے جانے والا لیکن ایک بار دیکھیں جب وہ میرے مشتاق حُسین چیمہ صاحب مرہومہ مغفور دنیا سے گئے ہیں نا تو اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے بیٹے آئے بیٹیاں آئیں پہنے آئیں سب آئیں ہیں نا کسی نے چہرہ دیکھنے سے روکا تو نہیں روکا تو نہیں نا یہ ایک مومن کا جنازہ کھانا جب بہن آئی ہوگی بیٹی آئی ہوگی راستہ ہٹ گیا ہوگا راستہ دے دو بیٹی آ رہی ہے بہن آ رہی ہے ہم روتے صرف کسی واسطے ہیں کہ کتنی غریبہ تھی مظلوم کربلا جو حُسین کی چھوٹی بیٹی تھی سکینہ بہن تھی زینب اپنا باپ تھا اپنا بھائی تھا چاہیے تو دانا جی بھر کے بیٹی بھی رو لیتی اور بہن میرے ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فلسفہ موت و حیات کا ذکر کیا ہے کہ اس کائنات میں جو سب سے بڑی سچائی ہے اس سچائی کا نام ہے موت اور یہ اتنی بڑی سچائی ہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے موت کو وہ بھی مانتے ہیں اگر آپ احباب نے تھوڑا سا غور کیا کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے اپنے خالق و مالک کو نہیں مانتے موت کو وہ بھی مانتے ہیں کہ موت ایک نہ ایک دن آ جانی ہے یہ اتنی اٹل حقیقت ہے کہ اس سکا کسی کو انکار نہیں ہے کہ ایک نہ ایک دن ہر انسان نے مر جانا ہے چاہے وہ بچپن میں مر جائے چاہے وہ جوانی میں مر جائے چاہے وہ بڑاپے میں مر جائے اس نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے یہ حقیقت ہے یہ اٹل ہے تو میں اپنے احباب سے اگر میری طرف توجہ فرمائیں گے آنے والے آتے رہتے ہیں اگر آپ میری طرف توجہ فرمائیں گے تو ایک میں بہت پیاری سی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب یقین اور ایمان ہے کہ ہر بندے نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے تو پھر بہتر نہیں کہ فضول اور بکار مرنے سے بہتر ہے کہ بندہ کسی کا ہو کے مر جائے نہیں غور کیا آپ نے اپنے ہوا پوری توجہ چاہ رہا ہوں کہ جب مر ہی جانا ہے تو بہتر نہیں بندہ کے فضول اور بکار مرنے سے بہتر ہے کہ بندہ کسی کا ہو کر مر جائے اچھا کس کا ہو کے مر جائے یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ بلا پوری توجہ چاہ رہا ہوں جو بندہ کسی کا ہو کے نہیں مرتا وہ چلتی پھرتی لاش ہے اور جو کسی کا ہو کے مر جاتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی مرتا نہیں زندہ رہتا ہے اور میں قرآن کی اکیل بات فرماتا ہوں کون ہے جو مرنے نہیں دیتا اس کائنات میں صرف دو ہستیاں ہیں ایک میرا اللہ ہے جو قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُ لِمِنْ يُقْتَلُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاُنْ وَلَا كِلَّا تَشُورُونَ خبردار جو میرا ہو کے مر جائے اسے مردہ نہ کہنا تمام احباب تشریف فرما ہے اہلِ سُلَّتِ اہلِ تَقْبِیرِ اللہ اکبر یارِ رسالہ یارِ سُلَّ یارِ حَيْدَرِ یارِ لِي مشکلن باقشالی تھوڑا سا بولنے کا وسمی سباب ہے سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت تو لگی جاتا ہے نا تو درخت بھی لگائیں تاکہ اس کے سائے میں بیٹھے فیدہ اٹھائیں پوری توجہ کیا چاہتا ہوں اللہ فرماتا ہے خبردار جو میرا ہو کے مر جائے اسے مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہے اور زندہ کیسا ہے وَلَا كِلَّا تَشُورُونَ تم بڑے فلسوی بنے پھرتے ہو تمہیں بڑا اپنی اکلوں پہ ناز ہے نا جو میرا ہو کے مر جائے نا تمہیں اس کی زندگی کا شعور ہی نہیں وہ زندہ ہے صرف زندہ ہی نہیں وہ میرے ہاں سے کھاتا بھی ہے وہ میرے ہاں سے رزق پاتا ہے پیتا بھی ہے کھاتا بھی ہے ارے یاد رکھو جو اللہ کا ہو کر مر جائے وہ تو مرتا نہیں یہ تیری میری بات ہے یار ہم بندے کی بات ہے چور صاحب تشریف فرما ہے سارے اب آپ بیٹھے یہ تیری میری بات ہے جو بھی اللہ کا ہو کر مر جائے اللہ کی راہ میں مر جائے اللہ کہتا ہے میں اسے مرنے نہیں دینا کبھی سوچا ہے جو ہو ہی اس کا